آج کے لیکچر میں آپ کیا پڑھو گئی کہ لیب کے اندر ABO blood grouping کس طریقے سے کرتے ہیں اپن ٹھیک ہے تو today is lecture on ABO blood grouping ABO blood grouping کس طریقے سے کرتے ہیں کہ ABO positive ہے یا ABO positive یا negative یا O blood group ہے اس کو decide کس طریقے سے کرتے ہیں کونزا مہتر اس کو کرنے کے لئے کام میں لیتے ہیں وہ سبھی آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک بار کیا پچھتے کا لیکچر revise کر لیتے ہیں جو کس کی اوپر تھا microscope کی structure کے اوپر تو آپ نے پچھتے لیکچر میں کیا دیکھا تو microscope کے بارٹس microscope کے اندر کون سے کون سے بارٹس ہوتے ہیں کیا کہیں چیزیں تو دیکھیں microscope چاہتے ہیں microscope کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سب سے اوپر کیا ہوتے ہیں دو آئی پیس ہوتے ہیں یعنی جن کے کونٹیکس میں کیا آتی ہے آئی جاتی ہے یعنی اپنے آنکھ کو دیکھیں اوپجیکٹ کو اپنے دیکھتے ہیں وہ کیا آتے ہیں آپ جو یہ مائکروسکوپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے binocular microscope ہے microscope تین پرکار کے آتے ہیں ایک تو monocular جس کے اوپر کیا آئی پیس ایک ہوتا ہے binocular جس کے اوپر دو آئی پیس ہوتے ہیں binocular یعنی جس کے اوپر آئی پیس کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں تو binocular کے آتے ہیں دیکھیں نیچے کیا ہے آئی پیس کے نیچے revolving nose piece یعنی جو کیا ہے objective lens کو کنٹین کرتا ہے یعنی objective lens کو پکڑے رکھتا ہے ان کو body set eyes رکھتا ہے ٹھیک ہے ان کو کیا بولتے ہیں revolving nose piece revolving کا مطلب کیا ہے یہ nose piece جو ہے وہ moment کر سکتا ہے اس کو moment کرواتا ہے objective lens کو پھر نیچے کیا ہے slide holder یعنی کہیں stage کی اوپر آپ کیا ہے جس stage سے آپ کیا ہے slide کو پکڑ کے رکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں slide holder پھر آتا ہے stage stage کی اوپر آپ کیا ہے کوئی بھی specimen جس کی investigation کرنی ہو جیسے slide ہو گئی یا پھر ادھر کوئی substance ہو گیا specimen ہو گیا sample ہو گیا جس کی investigation کرنی ہے اس کو کیا ہے اس کے اوپر رکھتے ہیں stage کی اوپر اور stage کی اوپر کی سائٹ کیا ہوتا ہے slide holder جو slide کو پکڑنے کا کام کرتا ہے نیچے کیا ہے condenser condenser کیا کرتا ہے کہ نیچے جو microscope کے اندر جو light آتی ہے اس کو magnify کر کے کیا ہے objective کی اوپر ڈالتا ہے یعنی کیا ہے جو object اپن دیکھنا چاہی یعنی جو slide ہوتی ہے اس کے اوپر ڈالنے کا کام کرتا ہے وہ نیچے ہے condenser aperture level condenser aperture level کیا کرتا ہے کہ وہ light کو adjust کرنے کا کام کرتا ہے کتنی light کی requirement ہے پھر نیچے ہے light کا lamp جو کیا ہے light provide کرواتا ہے side میں ہے light intensity control light کتنی ڈالنی ہے اور اس کے side میں کیا ہے یہ دو چیزیں ایک course adjustment ایک fine adjustment یعنی جو stage ہے اس کو کتنا اوپر نیچے کرنا ہے یعنی جو theme ہے دیکھنے کے لئے اس کو کتنا set کرنا ہے جلدی set کرنے کے لئے تو اپن کس کو کام میں رہتا ہے course adjustment کو اور دیرے دیرے جو ڈیو آتا ہے اس کو دیکھنے کے لئے اپن کس کو کام میں رہتا ہے fine adjustment کو microscope کے اندر اور ایک کیا ہے پھر نیچے carrying handle یعنی جو پورے microscope کی body کو کیا ہے hold کر کے رکھتا ہے next آپ دیکھ رہے ہوں کہ compound light microscope یا کیا بول سکتے ہیں اس کو monocular بھی بول سکتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیو آئی پیس کی طرح ہے ایک ہی ہے اس لئے اس کو کیا بولتے ہیں monocular پھر کیا ہے ڈیوب ہے نیچے ڈیو ریٹ یا جس کو nose piece بول سکتے ہیں اپن objective lens یعنی جو کیا ہے object کے بالکل contact میں ہوتے ہیں وہ کیا ہے stage کے اوپر جو ہوتے ہیں lens وہ کیا ہے objective lens پھر ہے نیچے stage نیچے condenser اور یہ کیا ہے light source compound light microscope ہوتا ہے اس کے اندر کونسی light use کرتے ہیں sun light use کرتے ہیں نیچے ہے best اور پھر کہیں condenser focus یعنی کتنی light پروائیڈ کروانی ہے RM یا پھر body جو پھوڑے microscope کو hold کر کے رکھتی ہے وہ اوپر کی طرف کیا ہے ایک تو course adjustment ہے بڑا اوٹھوٹا کیا ہے file adjustment دیکھیں دیکھیں میکروسکوپیک use تو میکروسکوپیک use کے اندر دیکھیں کہ میکروسکوپیک anatomy is the study of next دیکھیں میکروسکوپیک use یعنی میکروسکوپیک کو ہمیں کام میں کس چیز کے اندر لیتے ہیں تو آپ دیکھیں میکروسکوپیک anatomy is the study of structure that are too small to be seen by the naked eye anatomy کا مطلب ہے کہ بڑی میکروسکوپیک anatomy and human body anatomy اس کو میکروسکوپ کے دوارا اس کی structure کو study کر سکتے ہیں جو کہا ہے ایسی چیزیں جو بلکل small anatomy جن کو اپن نکڑائی کے دوارا دیکھ نہیں سکتے next they review overall microscopic anatomy of the gastrointestinal tracking journal اور اس کے اندر اپن کیا anatomy anatomy کے اندر کیا بھی دیکھ سکتے ہیں GDI دیکھ سکتے ہیں gastrointestinal tract دیکھ سکتے ہیں generally they explain interpretation of muscles biopsies from the esophagus trumax small intestine colon and N so کیا explain کیا biopsies جو سیمپل ہے جیسے esophagus سے کوئی لیا گیا سکمک سے لیا گیا small intestine سے لیا گیا ان کو explain کرے گا کہ ان کے ادر muscles کونسی ہے وہ سارے microscope explain کرتا جیسے یعنی دکھائی جیتی ہیں اس کے اندر اچھے دری کرتا ہے next کیا ہے microscope from the anecient greek یعنی microscope میکرو means small یعنی چھوٹا and spoken means یعنی چھوٹی چیزوں کو دیکھنا is a microscope is an instrument used to see objects یعنی microscope ایک ایسا instrument جو کام میں آتا ہے آپ کو دیکھنے میں کرتا ہے next binocular microscope the parts of binocular microscope are eyepiece mechanical stage nose piece objective condenser microscope tube and phasm eyepiece ocular lens mechanical nose piece objective lens condenser lab microscope tube body trism ہو گیا یہ سارے binocular microscope دیکھیں each parts play an important role microscope function and gives the user secondary magnification of the objective or the objective being viewed objective is specimen content on a slide dual binocular microscope موسیقی یعنی specimen یا slide جو ہوتی ہے جس کو اپنے examine کرتے ہیں دیکھتے ہیں microscope کے اندر اس کو hold کرنے کا کام کرتا ہے اور کیا ہے اس کو اوپر نیچے آگے کی طرف کیا ہے moment کرنے کے اندر help کرتا ہے examination کے لئے next the nose piece and objective lens the nose piece contains several rotating objective lens یعنی nose piece کے اندر کیا ہے کچھ rotating objective lens ہوتے ہیں جن کو rotate کر سکتے ہیں گھما سکتے ہیں یاپن یوزوالی 3 اور موشلی کتنے ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں which magnify the image of the objective on the stage below اور جو کہ اس کے اوپر جو specimen رکھا ہے اس کی میرے کو کیا کرتے ہیں magnification پروائیڈ کرواتے ہیں next the objective lens of a microscope is the one at the bottom near as a sample اور objective lens جو ہے microscope کے وہ کہیں sample کے بلکھول نزدیک ہوتے ہیں at its simplest it is a very high powered magnifying glass with very short focal lens اور یہ کیا ہے کہ very high یعنی اچھی power کے magnification glass ہوتے ہیں یعنی اچھے power کے ہوتے ہیں جو کیا image کو magnify کرتے ہیں بڑھا کر کے دکھاتے ہیں اور یہ short focal lens یعنی shorted duty کیوں پر نیچ دیکھیں types of objective lens types of objective lens یعنی جو کیا ہے 4x ہوتا ہے combine with the eye lens this lens will provide the lowest magnifying power یہ کہہ ہے ips کے ساتھ combine لئے کام کرتا ہے اور سب سے low power کا lens ہوتا ہے microscope کے اندر اور جو کہہ ہے سب سے lowest magnification power ہوتی ہے mostly جو lens ہوتے ہیں وہ 3 ہی ملتے ہیں اپنے microscope میں ایک lowest power objective یعنی 10x ایک high power objective lens یعنی 40x اور کیا ہے oil immersion handed x 4x lens ہے 1st جو type کا وہ rare condition میں ملتا ہے دیکھیں low power objective this objective lens is the next lowest power and is often most helpful when it comes to دوسرا low power کا lens اور ہی MICROSCOPY کے examination میں آپ کبھی help کرتا ہے next 3rd میں دیکھئے high power objective lens 40x this is referred to as high power objective since it is ideally for observing پر یہ کیا ہے que high power objective magnification power اچھی ہوتی ہے اور یہ کہہ observation کے اندر یعنی کسی کے examination کے اندر کام میں آتا ہے next the oily merchant یعنی handed this objective lens will achieve the greatest magnification and has a total اور یہ کہہ سب سے بڑا lens ہے اور اس کی magnification power بہت اچھی ہوتی ہے اور سب سے زیادہ کام میں لیا جاتا ہے اس کو جو لیمپ ہوتا ہے مائکروسکوپ کے اندر وہ کیا ہوتا ہے لائٹ لائمپ ہوتا ہے وہ لائٹ پروائیڈ کرواتا ہے نیچے سے اور کنڈینسر کیا ہے اس لائٹ کو فوکس کرتا ہے کس کے اوپر ویویویگ ایریا کیا یعنی سٹیج کے اوپر جو ویویویگ ایریا ہوتا ہے جس سپیسی میں ان کو مائکروسکوپ کی اگزامینیشن کرتے ہیں نیکس مائکروسکوپ tube and prism the microscope tube sport یویل ip یعنی microscope tube جو کس کو sport کرتی ہے یویل ip کو sport کرتی ہے and the prism reflect light that split the light and direct to binocular ip for the prism light split کرتا prevert کرتا kis ki طرح binocular ip کی طرف اور وہ light آتی کہا جس کو split کرتا ہے ھو light objective lens سے آتی ہے جس کو split کر کس پہ ڈالتا ھائی 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 کو دیکھتے ہیں next the binocular microscope works by refraction اور binocular microscope کس تری کس 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 ک پروگرام پہ ک ک ک ک ک ک ھائی 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 ہے وہ میڈیم جو ہے ایک دوسری سے میڈیم میں جو جاتے ہے اس کو کینج کرنے کا کام کرتا ہے تو آج کا لیکسر آپ کا اس کی اوپر ہے ایبیو بلڈ گروپ تنگ کیوں پر یا نہیں کیا ہے پسٹ پریکٹیگر تو اس کے مطلقے دے کئی ایم کیا ہے اس کا یعنی ادیر سے کہہ تکیس بھی ریجن سے کئی اپن بلڈ گروپ کرتے ہیں لائب کے اندار تو تکو تیٹرمائنے دے بلڈ گروپ اور آر ایک سکتر انڈیویزوال یعنی بلڈ گروپ کو دیٹرمائن کرنے کے لئے اور آر ایک سکتر کو دیٹرمائن کرنے کے لئے اس کا پتہ لگانے کے لئے اپن کیا ہے بیو بلڈ گروپیں کرتے ہیں next your blood type is determined by what kinds of antigen on your red blood cell haven survey یعنی آپ کا جو blood group ہے اس کا determine اپن پتہ کس طریقے سے لگاتے ہیں کہ آپ کی red blood cell کے اوپر یعنی RBC کی survey پہ کونسا antigen present ہے اسی کی presence کے according کیا ہے اپن پتہ لگاتے ہیں کہ آپ کا blood group کا type کیا ہے next the test is essential if you have a blood transfusion or planning to donate blood وہ جو test ہے وہ essential کس لیے ہے یا تو آپ کے اندر کوئی blood transfusion جن رہا ہے یعنی blood کی requirement یا blood donate کر رہے ہو یا پھر planning to donate blood یا پھر آپ کیا ہے blood کو donate کرنے کی planning کر رہے ہو تو دونہ ہی condition میں کیا ہے ابیو بلڈ گروپٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ بلڈ transfusion کرنے کی بھی conditions ہوتی ہے جیسے a positive ہے تو a positive کو ہی transfer کر سکتا ہے بلڈ گروپٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے کیا ہے کہ ان کو جاننا ضروری ہے چھتری کی کونسے type کا بلڈ گروپ ہے پیشنٹ کا next the incompatible blood can danger for your immune system اور incompatible جو blood ہے وہ کیا ہے dangerous ہوتا ہے immune system کے لیے آپ کو پتہ ہے اگر a blood group والے میں اگر b blood group کو transfuse کر دیا جائے تو اس کے اندر کیا ہے b antibody present ہے تو وہ کیا ہے blood کو destroy کر دے گی یعنی blood cells کو destroy کر دے گی تو کیا ہو سکتی ہے اس کی fetalosis کی test ہو سکتی ہے تو aim کیا ہے اس کا یا تو a b یا پھر blood group یا rs factor کو determine کرنا اور blood group کا پتہ کیسے جاتا ہے کہ آپ کے rpc کی surface پہ کونسا antigen present ہے اور یہ test essential ضروری کب ہوتا ہے جب یا تو آپ کے اندر کو blood transfusion ہونا ہو یا پھر کیا ہے آپ blood کو donate کرنے کی planning کر رہے ہو اور یہ آپ کے جو blood ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ blood کے types کتنے 4 4 types آپ specific characters رکھتے ہیں وہ کہ ایک دوسری کے ساتھ compatible نہیں ہوتے اس لئے blood groups کا جاننا ضرور ہی ہے the incompatible blood can dangerous for immune system اور incompatible یعنی جو mix now ایک دوسری کے اندر وہ blood کیا ہے کی اچھے دریقے سے کیا ہے وہ dangerous reaction produce کر سکتا آپ کے immune system کے دوارہ کے دیکھیں پriendin پلیانے سہدا to AVO blood grouping کی چیز پہ base ہے so the AVO and RS blood grouping system is based اگلوٹینیشن ریاکشن یعنی APO اور RS جو بلڈ گروپ سسٹم ہے وہ دونوں کیوں پر بیس ہے تو اگلوٹینیشن ریاکشن کیوں پر بیس ہے یعنی ان کے اندر کلمپنگ آتی ہے یا نہیں نیکسٹ ویہنڈ ریڈ بلڈ چیل کرنگ ون اور بہت دے انٹیزن آر ایکس پوز تو کو ریسپونڈنگ دے انٹیبوڑی یعنی جب کیا ہے ویہنڈ ریڈ بلڈ چیل کرنگ ون اور بہت انٹیزن یعنی ایک آر بیسی کے سرفیز پر ایک یا اے اور ب یعنی دونوں انٹیزن پر جانٹ ہو اور اس کو کیا ہے ایکس پوز کیا جائے آر ایکس پوز تو کو ریسپونڈنگ دے انٹیبوڑی اسی کے سیمیلر انٹیبوڑی کے ساتھ کیا ہے ایکس پوز کیا جائے مکس کیا جائے they interact they interact each other to form visible اگلوٹینیشن اور کلمپنگ تو کیا ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گے یعنی reaction show کریں گے کیونکہ انٹیبوڑی جو باہر سے ہی ہے اور انٹیزن کیا ہے پیشنٹ کے بلڑ میں پرزینٹ ہے وہ ایک دوسری کے ساتھ انٹریکٹ ہوں گے انٹریکٹ ہوں گے تو آپ کو کیا show کریں گے visible clumping یا پھر agglutination show کریں next if rbc have a antigen then it will agglutinate with antibody a اگر rbc کی surface پہ کونسا انٹیزن ہے a antigen ہے تو وہ clotting کونسے انٹیبوڑی کی ساتھ show کرے گی a انٹیبوڑی کی ساتھ show کرے گا آپ کو پتا ہے اگر کسی کے patient کی rbc کی surface پہ a انٹیزن پرزینٹ ہے اور اس کو کہہ باہر سے پریپیر a انٹیبوڑی کی ساتھ اپنے اس کے بلڑ کو مکس کر کے اگر ایکشن دیکھیں گے a انٹیبوڑی جو باہر سے لیے وہ کیا ہے patient کے بلڑ کو clot کر دے گی اس کی cells کو تمیز کر دے گی تو اپنے کو پتا نہ جائے گا اس کی patient کی surface جو rbc کی surface پہ کونسا انٹیزن ہے a antigen ہے if rbc have b antigen then it will agglutinate with antibody b یعنی اگر patient کی rbc کی surface پہ کونسا انٹیزن ہے b antigen ہے تو وہ کہہ agglutination شو کرے گی کس کے ساتھ b antigen یعنی patient کی surface کے اوپر rbc کی surface پہ کونسا انٹیزن ہے only b antigen ہے اگر اس کے بلڑ کو اپنے a اور b antigen ساتھ مکس کیا تو وہ کہہ کونسی انٹیبوڑی کی ساتھ reaction شو کرے گا b antigen کی ساتھ reaction شو کرے گا یعنی slide کے اوپر جو b antigen mix کیا اس جگہیں آپ کو کیا شو کرے گی clumping دکھائی دے گیا agglutination دکھائی دے گا جس سے کیا آپ نے کو پتہ لگ جائے گا کہ بلڑ کا type کیا ہے b ہے if rbc have both antigen a and b then it will agglutinate with both antigen a and b اگر patient کی rbc کی surface پہ دونوں antigen ہے a اور b وہ کیا ہے دونوں کے ساتھ reaction شو کرے گا a اور b antigen next if rbc have not both antigen a and b then it will not agglutinate with both antibodies a and b اگر patient کی rbc کی surface پہ a اور b دونوں antigen absent ہے تو کیا ہے وہ clotting شو نہیں کرے گا کس کے ساتھ a اور b antibody کے ساتھ next rs positive cells show agglutination with antibody d in the optimum temperature and condition اور rs positive جو cells ہوتی ہیں وہ کیا ہے clotting شو کرتے ہیں کس کے ساتھ antibody d کی ساتھ یعنی delta antibody کی ساتھ optimum temperature اور condition کیا اندر یعنی patient کی rbc کی surface پہ a اور b دونوں antigen ہیں تو وہ دونوں a اور b antibody کی ساتھ react کرے گا یعنی اور اگر patient کی rbc کی surface پہ a اور b دونوں antigen ہی نہیں ہے تو وہ antibody a اور b دونوں کے ساتھ react نہیں کرے گا کوئی clotting یا agglutination شو نہیں کرے گا اگر rs positive یا negative کا شو کرنا ہے تو کیا ہے اگر patient rs یعنی d anti antibody کوئی reaction شو کر رہا ہے blood کے اندر clotting آ رہی ہے patient کے blood کے اندر مطلب کیا ہے اس کے rbc کی surface پہ delta antigen present ہے وہ کیا ہے rs positive ہوگا اگر کوئی بھی reaction نہیں ہے delta antibody کی ساتھ مطلب کیا ہے patient rs negative ہوگا next دیکھیں آپ equipments کون سے کون سے دیں آپ کو normal سے لائن چیئے آپ کو پتا ہے patient کا blood سے جو suspension تیار کریں گے اس کے لیے anti-sira یعنی antibody چیئے antibody a antibody b or anti-vent antibody d3 ڈیلو چیئے breaking needle یعنی جسے کیا ہے blood نکالیں گے patient سے prick کر کے یا پھر glass light یا پھر dropper چیئے application stick یا پھر tooth stick چیئے یعنی جو mix کرنے کرنے ڈیلو چیئے glass marking pencil چیئے جس کی پھر گیا ڈیلو پھر مارکنگ درو گے microscope اور کیا چیئے sprit چیئے چیئے breaking کے ڈیلو پھر سائٹ پھر apply کریں next procedure procedure take three clean glass slide on the smooth surface and mark with the marker A B and D یعنی clean glass slide لین ہے آپ smooth surface کے اوپر رکھنا اور ان کے اوپر کیا لگنا ہے پہلی slide پہ A دوسری پہ B mark دوسری پہ D mark take one drop of nt a sira on the glass slide پہ a marking اور آپ کو کیا ہے تینوں سلائٹس کے انٹیزن انٹیزن اور انٹی بوڈی یعنی پیشنٹ کے بلڈ کو اور انٹی بوڈیز کو مکس کرنا ہے مکسنگ سٹیک کی ہیلپ سے 20 mm کے سرکل میں اس کو سپریڈ کر دینا ہے میڈیریل کو سلائٹ کے اوپر نیکسٹ دیکھئے لیو دا سلائٹ پور 1 to 2 مینٹ at room temperature look for agglutination and protect the slide from dry آپ کو سلائٹ کو 1 to 2 مینٹ کے لیے رکھ دینا ہے room temperature کے اوپر اور اس کو کیا ہے protect کرنا ہے کہ dry ہونے سے سوکنے سے step first میں دیکھئے یہ تو ایک سلائٹ ہے جس کے اوپر گیا ہے 3 marking کی گئے A,B and D اسی طرح کے جب آپ الگ الگ 3 سلائٹ لے کے بھی marking کر سکتے ہیں جس کے کنارے پہ کیا لکھ سکتے ہیں سلائٹ کے یہ لکھ سکتے ہیں دوسری کے بھی لکھ سکتے ہیں اور تیسری کے دوسری کے لکھ سکتے ہیں پھر کیا کرنا ہے کہ A,B and D تینوں سلائٹ اوپر آپ کیا ہے kick drop antibodies کی ڈالنی ہے kick drop اور پھر کیا ہے patient کا blood ڈالنے blood ڈالنے کے بعد کیا ہے دونوں کو mix کر دینا جسے mixing stick کی help سے نیچ کرنے کے بعد اگر آپ کلوٹنگ دیکھو گی اگر یہ جو نیچے ایگزامپل دکھایا گیا آپ کو وہ کس کا ایگزامپل ہے اے بی نیگیٹیو کا ایگزامپل یعنی اے بی نیگیٹیو بلڈ گروپ کا ایگزامپل ہے یعنی پیشنٹ کے پلڈ کے اندر آر بیچی کی سرفیس پہ اے اور بی دونوں ایٹیزن پر جائے گی تو کلوٹنگ اے ایٹی بوڈی اور بی ایٹی بوڈی دونوں کے اندر کلوٹنگ آ رہی ہے تو مطلب کیا ہے بلڈ گروپ کا ٹائپ کیا ہو گیا اے بی لیکن رس یعنی دی انٹیزن کے اندر کوئی بھی کلوٹنگ نہیں آ رہی بلڈ as it is پوم میں ہے تو مطلب کیا ہو گیا دیٹا انٹیزن پر جائے نہیں آر بیچی کی سرفیس پہ تو مطلب کیا ہو گیا نیگیٹیو یعنی رس نیگیٹیو بلڈ گروپ ٹائپ کیا ہو گیا اے بی نیگیٹیو یہ کیا ہے ایگزامپل ایک دی کسی سلایڈ تھا next آپ دیکھ سکتے ہو رزالٹ کے اندر تو انٹی اے کے ساتھ کلوٹنگ شو کریں تو کیا ہے پوزیٹیو لیکن انٹی بی میں کوئی بھی کلوٹنگ نہیں آ گیا بلڈ گروپ میں پھر کیا انٹی ڈ یعنی انٹی بوڑی ڈ کے ساتھ کیا ہے کلوٹنگ آ رہی ہے تو کیا ہو گیا اے پوزیٹیو اگر دوسرے میں دیکھئے بی پوزیٹیو میں اگر اس کا ریوانس دیکھے دیکھے دی کے اندر کلوٹنگ نہیں آ گیا انٹی بوڑی دی کے ساتھ تو بی نیگیٹیو next a, b, d تینوں میں کلوٹنگ آ رہی تو a b پوزیٹیو اور o کے اندر نا تو a b میں کلوٹنگ آتی ہے a انٹی بوڑی کے ساتھ نہ b میں کلوٹنگ آتی ہے انٹی بوڑی ب کے ساتھ اور کیا ہے ڈیلٹا انٹی جن کے اندر بھی کلوٹنگ نہیں آ رہی تو وہ نیجیٹیو اگر کلوٹنگ آ رہی تو وہ پوزیٹیو نیچ دو آپ کا لیکٹر ہوگا وہ کس کے اوپر ہوگا اسر کے اوپر ہوگا یعنی اریترو سائٹ سیدیمنٹیشن ریت کے اوپر ہوگا نیچ دو اور